بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپیڈنٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین جس کو ہم منٹیگو چیمس فورڈ ری فارمز بھی کہتے ہیں جیسے ہم نے نائنٹین زرو نائن کے ایکٹ کو نام دیا تھا منٹو مارلے ری فارمز تو میں نے آپ کو سنجھایا تھا کہ لارڈ منٹو وہ تھا یہاں کا وائسرے اور لارڈ مارلے جو تھا اب یہاں پر لارڈ چیمس فورڈ جو ہے یہ وائسرے فور انڈیا ہے اور منٹیگ جو ہے he is سیکٹری آف سریٹ فور انڈیا تو کلیکٹیو لی ہم اس کو کہتے ہیں منٹیگو چیمس فورڈ ری فارمز اور یہ نائنٹین نائنٹین میں آیا تھا اور اس کا مقصد جو ہے یہ انڈین ریپریزنٹیشن کو انہینس کرنا تھا ہم نے پریویس لیکشن میں دیکھا تھا کہ لکھناو پیکٹ ہوا تھا جب دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز ایک ایجنڈا پر اکٹھی ہو گئی تھی سیویر ہرلی اور ان کی دیمانڈ سی ان کے اندر سیلف رول تھا جس کو سوارج کا نام دیا گیا تھا یہ سوارج کا ایجنڈا اور رڈی کانگریس تو اس کو لیڈ کر اتنی مسلم لیگ نے بھی قائد آدم کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ہی نائنٹین تھرٹین میں سیلف رول ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا تو اب یہ ایک کولیکٹیف پولیٹیکل ڈیمانڈ بن چکی تھی تو نائنٹین نائنٹین کا یہ جو ایکٹ تھا یہ پوسٹ ورلڈ وار وان یہ مسلم اینڈ ہندو اپیزمنٹ کی ایک کوشش تھی تاکہ یہ لوکلز ہیں ان کا اعتماد بحال کیا جا سکے اور یہ جو ایفرٹس تھی یہ لندن میں چل رہی تھی وہاں پہ لارڈ کرزن اور جو منٹیگ ہیں ان کی آپس میں ڈیبیٹس بھی ہوئی تھی آلٹیمیٹ سلوشن جو ہے یہ لارڈ کرزن کی طرف سے آیا تھا اس میں جو سسٹم انٹروڈوز کروایا گیا that is called ڈائیارکی ڈائیارکی ایکسینٹس میں یہ جو کمپیٹر ایکسینٹس میں بچے جاتے ہیں یا جو جنہوں نے یہ بی ایس بغیرہ کی پیپر دینے تو بھئی وہاں پہ ڈائیارکی کے حوالے سے question آتا ہے کہ ڈائیارکی کو کب انٹروڈیوز کروایا گیا تھا تو that was انٹروڈیوز in 1919 اور ابھی یہ provinces میں اس کو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اب ڈائیارکی گیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں ڈائیارکی basically two level of government کو کہتے ہیں ہم currently اگر دیکھیں تو پنجاب کے اندر سی ایم اور governor کہ پاس کوئی power نہیں ہے سی ایم all powerful ہے سارے محکمیں سی ایم کے اندر آتے ہیں لیکن ڈائیارکی میں سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ بریٹیشر جو ہیں وہ ان کو حکومت تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو حکومت کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہے اگر ہم نے آپ کو دے دیا تو ہو سکتے ہیں آپ ان کو tackle نہ کر سکے تو سسٹم یہ کیا گیا کہ کچھ میک میں governor کے اندر کر دیا گیا اور کچھ کر دیا گیا سی ایم کے اندر governor کے اندر جو میک میں ہے یہ ان کو کہا گیا reserved subject ایسے محکمے جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں ان کو command overall governor کرے گا اور ہر محکمے کا minister ہوگا یہ minister appointed ہوگا elected نہیں ہوگا مطلب governor اپنی مرضی سے جس کو چاہے لگا سکتے ہیں اور جو transfer subjects ہیں وہ سی ایم کے پاس ہوں گے سی ایم assembly میں سے ان کے اوپر منسٹر لا کے لگائے گا جیسے modern time میں بھی ہوتا ہے تو دو طرح کی حکومتیں صوبوں میں تھی کچھ elected اور کچھ nominated وہ جو nominated ہے وہ governor کو responding کرتے تھے اور جو elected تھے یہ سی ایم کو responding کرتے تھے تو یہ دو طرح کا نظام حکومت we call it ڈائی آر کی اب اس کے علاوہ بھی کچھ changes تھی جہاں تک ڈائی آر کی بات ہے اس میں governor اپنے departments کو دیکھتا تھا جو سی ایم ہے یہ اپنے departments کو دیکھے گا یہاں تک تو بات بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہ overall جو ہے نا وہ governor سارے matters میں interfere کر سکتا تھا تو یہاں پہ اس کو ایک upper hand دے دیا گیا legislative changes کو اس کو کنم ڈسکس کریں تو legislature had no power to pass any bill without the assent of the viceroy while the contrary viceroy could enact a bill without the legislature assent اب جیسے modern time میں ہوتا ہے پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو law pass کر دے تو جو head of the state ہوتا ہے like the president today وہ لازمی اس پہ sign کرتا ہے لیکن یہاں پہ سلسلہ different ہے کہ اگر کوئی law جس کو viceroy pass نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن پارلیمنٹ نے pass کر بھی دیا ہے تو وہ law نہیں بنے گا اور اگر viceroy خود سے کوئی law pass کرنا چاہے پارلیمنٹ کا approval بھی اس کے لئے required نہیں ہے modern time میں بھی ہوتا ہے اس کے لئے ordinance issue کرنا اس کو کہتے ہیں by cameralism by cameralism دو houses for legislation modern time میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی by cameralism ہے ایک house senate کہہ لاتا ہے اور ایک house جو ہے اس کو national assembly کہتا ہے تو یہاں پہ بھی دو houses بنا دیا گئے ایک house کی seat جس کو legislative assembly کہا گیا جیسے ہمارے ہاں بھی قومی assembly ہوتی ہے یہ lawyer house تھا اس کی seatیں one forty five کہیں گئیں اور three years کی term تھی اور جو upper house تھا اس کو council of states کا نام دیا گیا ہے اس کے ساٹھ ممبر تھے جن کی term five years تھی legislature کے پاس powers کو تھوڑا سا بڑھایا گیا اب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ questions پوچھ سکتے ہیں adjournment movements پاس کر سکتے ہیں adjournment movement یہ ہوتی ہے کہ جب assembly کے فیشن چل رہا ہو اور کہ parliamentarian گئی اس کو روکیں فیلحال میرے پاس ایک بڑا important public issue ہے ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو assembly کی کاروائی کو روک دیا جاتا ہے اور پہلے اس matter کو ڈسکس کیا جاتا ہے then assembly کی کاروائی وہاں سے آکے چلتی ہے اور بجٹ کو accountable تو کیا گیا لیکن صرف 25% ہوتا بجٹ ابھی بھی 75% ہوتا بجٹ جو ہے یہ accountable نہیں تھا further یہ جو separate electorate تھا جو اب تک صرف muslims کو ملا ہوا تھا اس کو آگے extend کر دیا گیا اب سیکھوں کو بھی اور جو anglo indians ہیں ان کو بھی اور europeans کو بھی دے دیا گیا public service commission کو establish کرنے کا کہا گیا اس کے علاوہ executive council میں indians کی تعداد کو بڑھایا گیا ڈسکس کی تعداد جو ہے پہلے ایک minister ملا تھا 1909 میں اب ان کو بڑھا کے تین ministers کر دیا گئے اور high commissioner for india کا ایک عبدہ کریٹ کیا گیا لندن کی اندر تو یہ تھا بچو government of india act 1919 اگر ہم اس کے merits کی بات کریں تو اس کی ایک تو importance یہ ہے کہ اس نے پہلے جو elections ہوتے تھے اس میں صرف limited لوگ participate کرتے تھے اب اس نے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا اب کچھ عام لوگ بھی مطلب جب criteria بڑھا دیا گیا تو number of voters بڑھ گئے اور number of voters بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خواتین بھی شامل ہو گئی تو that was the time women were given right to vote in subcontinent 1990 اور اس سے پہلے تک صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومتیں وہاں میں local لوگ نہیں تھے صرف ایک منسٹری وفاق میں ان کو ملتے تھی اب یہ ہوا کہ صوبوں میں آدھی حکومت جو ہے وہ یہاں کے locals اس کو ڈیل کریں گے تو جو یہ demand کر رہے تھے self rule کی کسی حد تک وہ ان کو دے دی گئی فردر اس میں یہ کہا کہتا ہے کہ ہم ہر دس سال بعد آکے اس کو وزٹ کریں گے اگر دس سال بعد ہم نے دیکھا کہ صوبے اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہم ان کے اختیارات پر اضافہ کر دیں گے وہ جو بات میں ہم نے development دیکھی تھی سائیمن کمیشن وغیرہ وہ ساری اس وجہ سے تھی ان کو ہم انشاءاللہ next lectures میں آگے چل کے دیکھیں گے اگر ہم demerits کی بات کریں تو یہ جو separate directory کو فردر enhance کیا گیا تو اس کو اوپر ہندو criticism یہی آتا رہا کہ بھئی آپ نے یہاں پر جو divide and rule ہے اس کو فردر آپ نے extend کر دیا اب ہم سے آپ نے سکھوں کو بھی الگ کر دیا صوبوں کے اندر میک میں تو وزیروں کو دے دیئے گئے لیکن زیادہ جو financial powers تھی وہ bureaucracy کے پاس تھی ہر محکمہ میں آپ کو بتایا کہ اوپر ایک وزیر ہوتا ہے اس کے بعد secretary ہوتا ہے اور پھر پورٹی نیچے ایک حرارکی ہوتی ہے تو secretary overall زیادہ powerful تھا منسٹر کے نسبے تو منسٹر کے پاس وہ محکمہ آتا تھا لیکن وہ جو اختیارات تھے وہ bureaucracy کے پاس تھے جس میں سب سے بڑی جو responsibility ہوتی ہے جو سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے وہ finance کا ہوتا ہے اور finance جو تھا یہ bureaucracy کے پاس ہی تھا تو ایک طرح سے وزیر صاحب جو تھے وہ بے اختیار تھے اور یہ جیسے ویسرا کو اختیار دیا گیا تھا ویسے گورنرز کو بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ بھی اگر چاہیں تو ان کے معاملات میں interfere گرسکیں تو اس طرح سے منسٹریاں تو دے دی گئی لیکن یہ لوگ بالکل ہیلپ لیس تھے اگر ہم conclusion کی طرف آئیں تو ٹھیک ہے چاہے بے اختیار منسٹرز بنائے گئے لیکن ایک sense of responsibility تو transfer ہو گیا لوکلز کے پاس ان کو ایک feeling آگئی کہ وہ rule کر سکتے تو یہاں سے انہوں نے administration کو very closely دیکھنا شروع کیا اس کو سمجھنا شروع کیا پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ اب administration کو دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے وہ responsibilities کو assume کر رہے تھے تو finally اب انہوں نے آگے چل کے demand کرنا شروع کر دیا ابھی ساری حکومت دو ساری حکومت ہمیں دو تو یہ political training کی beginning تھی for the Indians in subcontinent جس نے آگے چل کے freedom movement میں بڑا important role play کیا so dear students that was all about Montego transport reforms کوئی question ہو تو پوچھئے گا thank you so much take care اللہ حافظ